آپ ضرورت صاحب یہ صحافیوں کے حوالے سے آپ کو ایک بیان چل رہا ہے اس کی ذرا وضاحت کرنے کیا بات آپ نے کہی ہے اور کن کے حوالے سے کہی ہے کیا سپسیفکلی ان صحافی حضرات کی حوالے سے جمعیہ صاحب کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں دیکھیں یہ سپیشلی ان کے لیے ہی ہے کیونکہ یہ جو لاہور میں ہمارے دوست کوریز کر رہے ہیں وہ لاہور کی ساری سورت کے حال کو جانتے ہیں لاہور کے رہنے والے ہیں کلی محلوں سے واقف ہیں انترامیہ کے واقف ہیں اور وہ ائرپورٹ سے باہر ہے موسٹ کیونکہ ائرپورٹ کے اندر کی پتہ نہیں صورتحال اب کیا ہوتی ہے جو ہی نیانواز شیف صاحب کا تیارہ لینڈ کرے گا تو جو جنرلسٹ لندن سے ان کے ساتھ آئے ہیں اور کچھ جنرلسٹ جو ہیں وہ دبائی سے ابو زیب سے ان کے ساتھ بیکھیں گے ٹھیک ہے تو جب وہ تیارہ لاہور اترتا ہے لاہور میں انترامیہ کی کیا حکمت اعملی ہے ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہے لاہور کی کیا حکمت اعملی ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے لیکن وہ یہ جنرلسٹ آئے ہیں وہ کسی سیاسی جماعت کے ورکر نہیں ہیں وہ دنیا کا ایک بہت بڑا ایون ہے جو پاکستان کا تقریباً سب سے بڑا ایون ہے اس دفتے کا کہہ لیں الیکشن کے دنوں کا کہہ لیں اس سال کا کہہ لیں اس کی کوریج کے لیے آئے ہیں تاکہ دنیا بار سے لوگ وہ چیز دیکھ سکے لیکن ہمارے ہاں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ حکمران یا انترامیہ کے لوگ جو ہیں وہ فوری طور پر سب سے پہلا اٹیک جو ہے وہ جنرلسٹ اور کیمرے پر کرتے ہیں تاکہ اگر وہ میاں نوازشیف کے ساتھ کوئی ان کی کوئی بس لکی ہوتی ہے کوئی ہاتھا پائی ہوتی ہے کوئی معاملات بگڑتے ہیں تو وہ پہلا اٹیک ان کا میڈیا کے اوپر ہوگا کیمرہ کے اوپر ہوگا کیونکہ آر ریڈی انسٹرکشن تو بہت سکتا ہے ٹی وی چینل کو کہ وہ کوئی چیز نہیں لے رہے لیکن اگر کوئی ایسی چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے تو وہ تو سوشل میڈیا پہ بھی ٹرینٹ پن سکتی ہے انسٹرکشنز افضل بٹس آپ صرف لائیو کوریج کے لیے ہیں نہیں چلو برحال یہ ہے کیونکہ آپ ایک ذمہ دار پوزیشن پہ بیٹھی ہیں اور میں بھی ذمہ داری سے بات کرنا چاہتا ہوں میں بھی چاہتا کہ ہم یہ جتنا سپیس ملی ہے میں کوئی ایسی بات کروں کہ یہ سپیس بھی ہم سے چلی جائے تو ان دیئے میں جسی سپیس ملتی جائے گی ٹھیک ٹھیک افضل بات